اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دعا بتانے والے ہیں کہ جس دعا میں پانچ طرح کے لوگوں یا پانچ طرح کی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور ان پانچ چیزوں میں سے دو چیزیں ہمارا بنیادی ٹارگٹ ہیں اور وہ دو چیزیں ہیں برے دوست اور برے جوڑے سے بچنے کی دعا بعض دفعہ دوست عذاب ہوتا ہے بعض دفعہ جوڑا عذاب ہوتا ہے تو ایسے برے دوست برے جوڑے سے پناہ مانگنے کی دعا کیا ہے سلسلت الحادثی صحیحہ کی حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کیا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد يكون علی ربا ومن مال يكون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینوہ ترانی وقلبوہ یرعانی ان رآہ حسنتا دفناها وإذا رآہ سیئتا اذاعاها یہ پوری دعا ہے پانچ طرح کی چیزوں یا پانچ طرح کے لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من جار السوء سب سے پہلے نمبر پر برے پڑوسی سے برا پڑوسی ہمارے لئے کتنا بڑا عذاب ہو سکتا ہے کتنا بڑا سردرد ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پڑوسی برے ہیں جن کے پڑوسی نالائق ہیں اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگا ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں اسی لئے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی لئے پڑوسیوں کو ستانا ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے تو کہاں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من جار السوءی برے پڑوسی سے یہ پہلا آدمی یا یہ پہلی چیز دوسرا انسان وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِ قَبْلَ الْمَشِيبِ اور ایسی بیوی سے یا اگر عورت دعا ماغ رہی ہے تو ایسے شوہر سے تُشَيِّبُنِ قَبْلَ الْمَشِيبِ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بڑھا کر دے بعض دفعہ جوڑا اتنا نالائق ہوتا ہے اتنا بڑا سردرد ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کا یا بندی کا جینہ دوبر ہو جاتا ہے زندگی عذاب ہو جاتی ہے سوچ میں فکر میں گزرتی ہے پھر اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں وہ وقت سے پہلے بڑھا دکھائی دینے لگتا ہے ہوتا پہتیس چالیس کا ہے لیکن نظر آتا پچاس پچپن ساٹھ کا کیوں یہ بڑھے جوڑے کی وجہ سے اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِ قَبْلَ الْمَشِيبِ ایسے جوڑے سے جو مجھے بڑھے آپے سے پہلے ہی بڑھا کر دے ایسے جوڑے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ دوسرا ہو گیا تیسرا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبَّنِ بعض دفعہ اولاد زحمت ہو جاتی ہے بعض دفعہ اولاد اپنے باپ کا بھی باپ بن جاتی ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا وَمِن وَلَدٍ اور ایسی اولاد سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یَكُونُ عَلَيَّ رَبَّن جو میرا مالک بن بیٹھے یعنی میں اس کا سرپرست اس کا گارجین اس کا ذمہ دار سمائے لیکن ایسی نالائق اولاد کہ وہ اپنے باپ کا مالک بن جائے تو ایسی نالائق اولاد سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دیکھیں آج ماباپ اپنی اولاد سے پریشان ہے بیٹا بات نہیں سنتا کسی کام کا نہیں ہے کچھ کام نہیں کرتا ہے کما کر کے نہیں دیتا خیال نہیں رکھتا حقوق ادا نہیں کرتا تو ایسی اولاد سے پناہ مانگی گئی وَمِمْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبَّن ایسی اولاد سے جو مالک بن کر بیٹھ جائے ایسی اولاد سے پناہ مانگی گئی ہے نمبر چار وَمِمْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا اور اللہ ایسے مال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لئے عذاب بن جائے مال فتنہ ہے نا اس امت کا فتنہ مال ہے اور مال یہ آزمائش ہے مال انسان کے پاس آ جائے تو اس کا اور زیادہ انتحان شروع ہو جاتا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں سے بہت پہلے غریب لوگ جنت میں چلے جائیں گے کیوں اس لئے کہ ان کو مال کا حساب و کتاب ہی نہیں دینا ہے لیکن جس کے پاس جتنا مال اس کو اتنا ہی حساب و کتاب دینا ہے تو کہا وَمِمْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا ایسے مال سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر عذاب بن کر کے نازل ہوا ہو یعنی اس مال میں میں پڑ جاؤں اسی مال کی فکر کروں اسی مال کو دیکھوں عبادتیں نہ کروں اچھائیاں نہ کروں تو کیا ہوگا میرا مال بجائے مجھے فائدہ دینے کے میرے لئے نقصاندے بن جائے گا اور پانچوہ اور آخری جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ماغی کہا ایسے مکار دوست سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میری ایک ایک حرکت پر جس کی آنکھیں لگی ہوتی ہیں اور اس کا دل مجھے تال رہا ہوتا ہے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا دل اگر یہ اتنا مکار دوست ہوتا ہے کہا اگر وہ میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے کوئی بھلائی دیکھتا ہے کوئی خیر مجھے کرتا ہوا دیکھتا ہے تو کسی سے نہیں کہتا دفن آ اس کو اپنے دل میں دفن کر لیتا ہے لیکن یہی مکار دوست وَإِذَا رَعَا سَيِّئَةً جب کوئی برائی دیکھتا ہے میرے اندر کوئی عہب دیکھتا ہے اگر آہا تو جا کر کے اس کا پرچار کر دیتا ہے اسے نیوز بنا کر کے مارکیٹ میں سماٹ میں سوشل میڈیا پر پھیلا دیتا ہے تو یہ مکار دوست ہے جو آپ کے سامنے میٹھا میٹھا بن کر کے رہتا ہے اور جیسے ہی آپ کے سامنے سے جاتا ہے تو آپ کی ساری برائیاں آپ کے سارے راز دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے ٹرانسفر کر دیتا ہے تو یہ پانچ طرح کے لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر پناہ ماغا ہے برا پڑوسی ایسا جوڑا جو وقت سے پہلے بڑاپے سے پہلے ہی بڑا کر دے ایسی اولاد جو مالک بن بیٹے اور ایسا مال جو عذاب بن جائے ایسا مکار دوست جو اچھائیوں پر دھیان نہ دے بلکہ برائیوں کو ہی ہمیشہ دیکھے اور ایک چھوٹی سی غلطی پر ننانوے نیکیاں اچھائیاں اس کو نظر نہیں آتی ایک غلطی ہو جائے تو وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے یا اسے غلطی کا پرچار کرتا ہے ہمیں یہ بہدرین دعا خوبصورت دعا یاد کرنا چاہئے اور اسے پڑھتے رہنا چاہئے تاکہ ہمیں ان پانچ قسم کی چیزوں سے ہم محفوظ رہ سکیں بچ سکیں اور اپنے آپ کو ہم اللہ کی پناہ میں دے دیں رب العالمین ہم سبھی کی حفاظت فرمائیں اور جو بھی اس دعا میں سکھایا گیا ہے ہمیں اس دعا کا احتمام کرنے کی اللہ توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی